بسم اللہ الرحمن الرحیم دروش شریف فرمان مصطفی خاتم النبی جین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک تم جہاں بھی ہو مجھ پر دروت پڑھو تمہارا دروت مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ کمزور آدمی وہ ہے جو دوست کو حاصل کرنے میں ناکام ہو اور اس سے بھی زیادہ کمزور وہ ہے جو ہاتھ میں آئے ہوئے دوست کو گوا دے تین چیزیں اگر نہ ہوتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر تین چیزیں نہ ہوتیں تو انسان کبھی بھی کسی کے سامنے سر نہ جھکاتا نمبر ایک غربت نمبر دو بیماری اور نمبر تین موت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تمہاری مخالفت ہر سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے اپنے ہمسائیوں کی بھوک کا بھی خیال رکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن نہیں جو خود پیت بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو کبھی دکھی نہ رہو گے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا مو نماز میں قبلے کی طرف ہے اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارا خشو چھپتا ہے نہ رکو میں اپنی پیت کے پیچھے سے تم کو دیکھتا رہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تمہارے ساتھ نیکی کی جائے تو اسے بیان کرو اور جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کو ارادوں کے ٹوٹنے اور اقیدوں کے حل ہونے سے پہچانا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں احمق ہمیشہ محتاج رہتا ہے اکل مند ہمیشہ غنی رہتا ہے اور لالچی ہمیشہ ذلت میں گرفتار رہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مصیبت میں گھبرا جانا کمال درجے کی مصیبت ہے